بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہرداد فورڈ سیکررز کے ساتھ میں ہوں نیتا چلیے چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں چائنیز چیکن ڈونرز یہ بہت کرسپی ہوتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں ان کا ذائقہ تو کمال کا ہوتا ہے بہت آسان ریسیپی ہے کچھ سٹیپ کو فولو کرنا ہے ویڈیو کو پوری دیکھئے گا آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید اچھے چیز ریسیپی کے لئے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے تین کپ میدہ لیں گے یا پھر آپ کوئی سا بھی آٹا لے لیں دو ٹیبل سپون ہم لوگ ایڈ کریں گے چینی کے وان ٹی سپون سال خمیر یا ایسٹ ایک ٹیبل سپون ہمیں ایڈ کریں گے اور ایک انڈا ایڈ کریں گے وان بائی فور کپ اویل ایڈ کریں گے یا آپ گھی بھی گھرم کر کے ایڈ کر سکتے ہو ہلکا نیم گرم پانی ایڈ کریں گے ہم لوگ ڈو کو تیار کرنے کے لئے اس کو اچھی طرح سے گھون دیں گے کہ وہ سمود ہو جائے جب اینڈ پر ہماری ڈو تیار ہو جائے گی تو اسے اویل لگا کے ہم لوگ رکھ دیں گے ہم نے اویل لگا دیا ہے اب اس کو کور کر کے ہم تیس سے پینتیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اب ہم تیار کرتے ہیں فیلنگ دو ٹیبل سپون اویل لیں گے ون ٹیبل سپون لیسن اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو ہلکا سب بھونیں گے ایک منٹ تک ہلکی سے اس کی بنائی کرنے کے بعد ہم پیاز ایڈ کر دیں گے تقریبا میڈیم سائز دو اس کو ایک دو منٹ کے لئے ہم بھون لیں گے اس کے بعد گاجریں چوب کر کے ڈالیں گے ایک کپ چیکن ایڈ کریں گے ایک کپ شملا مرچ ایک کپ بند کو بھی ایڈ کر دیں گے بریکہ ٹیوئی دو ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون سرکا ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے تائکے کے حساب سے استعمال کریں وان ٹی سپون کالی میرچ ہمیں ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے کیچپ کے اب اس کا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھول لیں گے ہلکی آنچ پر جب یہ تیار ہو جائے گا تو ہم ٹھڑڑا نکل کے سائٹ پر رکھ دیں گے گرم کی ہم فیلنگ نہیں کریں گے ورنہ ڈونٹس ہٹ جائیں گے اور صحیح سے تیار نہیں ہوں گے جی ڈو ہو گئی ہے ہماری تیار اب ہم اس کے چھوٹ چھوٹے بڑے کر لیں گے سارے ایک سائز میں کریں گے اگر کوئی چھوٹا بڑا ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سارے بڑے بن چکے ہیں اب ہم ہاتھ کی مدد سے چھوٹی چھوٹی روٹی بھیل لیں گے آپ چاہے تو بلنا اسمال کر سکتے ہیں ہمارے سارے روٹیاں سے ہار ہو چکی ہیں اب ہم کریں گے اس کی فیلنگ کوئی سٹیپ مکس مت کیجئے گا ایک چھوٹی کی مدد سے ہم اس میں سراک کر لیں گے اور فیلنگ جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہو اتنی فیلنگ آپ اس کے اندر فیل کر لیں یہ تو ہم نے فیلنگ اس میں ہی کر لیے اب ایک سائر سے ہم روٹی کو اٹھا گئے اس سرکل پر لے کے جائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو بند کر دے جائیں گے خوشکہ لگا لیں آپ اس طرح بند کر کے ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو ایک شیف دے رہیں گے دونٹ کی شیپ یہ ہمارا دونٹ سیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے دونٹس بنا لیں گے ایک فرائی پین لیں گے فرائی پین میں اویل کو میڈیم فلیم پر گرم کریں گے اب چیک کر لیں اویل تاتا گرم نہیں ہونا چاہیے اس میں سارے ڈونٹس کو رکھ دیں گے یاد رکھئے گا جیسی سائٹ سے ہم لوگوں نے بند کی ہے وہ سائٹ ہم نیچی لیواری سائٹ پر رکھیں گے ورنہ آپ کے ڈونٹس کھول جائیں گے جب لائٹ براؤن ہو جائیں تو آپ ان کی سائٹ تبدیل کر لیں ما شا اللہ سے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اور کتنے دبردست تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے تیار ہوئے ہیں یہ اندر سے بہت سوفٹ ہوں گے باہر سے کرسپی ہوں گے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا کیسے لگیا آپ کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ریس پید کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ ایک ساتھ اللہ حافظ بہت ساتھ اللہ حافظ